انتہائی قابل احترام ناظرین اسلام علیکم ایران پہلے یہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ اسٹرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ لڑے گا تحال ایرانی سپریم لیڈر کے اس بیان کو اسٹرائیل نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے اور کل پھر سے شام میں موجود ایرانی جنگ جو پر اسٹرائیلی ڈران حملہ کر دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اسٹرائیل نے ایران کا کمانڈو بھی شہید کر دیا اس کے بعد سے تو ایران کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آج صبح ہوتے ہی ایران نے اسٹرائیلی چکانوں پر بلیسٹک مزائل داکھ دیئے اور اسٹرائیلی چکانیں مکمل تحس نحس کر دیئے گئے ایران کے ان حملوں میں اسٹرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے ادھے دوسری جانب الڈزائیل نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹرائیل نے اپنے بھیری بیڑے جنگ کے لیے روانہ کر دیا ہے ایران نے بھی اپنی فوجیں بیرہ ارم میں اتار دی اور خچہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں کسی بھی وقت جنگ چٹ سکتی ہے اور یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ خطرناک مزائلز کے ذریعے لڑی جائے گی دونوں ممالک جنگ کے لیے تیار ہیں اور اس وقتی تعداد ان اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے جانب سے لفظی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے جو کہ شاید اب حقیقت میں بدلنے جا رہی ہے امریکہ بھی اس جنگ میں کودنے کے لیے ایران کو دھمکیا دے رہا ہے کہ وہ امریکی پیشکش کو قبول کر لیں اور اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیں اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو امریکہ ایران کے ایٹمی پاپ پلانٹس کو تباہ کر سکتا ہے ناظرین فیل وقت کے لیے اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکھے بان